محمد احمد صاحب آئے کون کیا لگتے آپ کے ساتھ محمد احمد صاحب آئے کون کیا لگتے آپ کے ساتھ محمد احمد صاحب سے کشمری ہیں راجہ ہاں میں یہ سوچ رہا تھا یہ راجہ ہیں جیرم کے اس علاقے کے حضور خبار جانے میں ایک خبر شاہی ہے بینویر بٹو نے بٹو؟ جی کسے بٹو یہ بجائی ہوئے؟ چیلی بھٹو ہوتے تھے بینویر بٹو بینویر بٹو نے امن جمعریت اور اقلیتر کے حقوق کے سلسلانہ وفاقی وزید درائے بابود ادادی جے سالک کی خدمات کے اطراف میں انہیں موبل عمل انام نانٹی نانٹی سیس کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی گئے ارلہ نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی دنیا میں امن قائم کرنے والا اور اقلیتر کے حقوق کی وفاظ کرنے والا ہے کوئی نہیں تو اس کے حقوق حضور کا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ اسلامی ایک دار سے اٹھ گئے ہیں ہاں؟ کوئی بہتر جانتے ہیں نہیں نہیں اسلامی اس دار سے اٹھنے کی بات نہیں جب پاکستان کے پیچھے زمام عیسائی ممالک پڑ گئے تھے کہ تمہیں وہ دو لوگوں کو حتر کے رسول کے نام پر جو فانسی دینے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت جیس سالک صاحب یہاں آئے ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے انہوں نے پاکستان کی خدمت کا حق ادا کیا ہے انہوں نے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ اندر تھا تھے ہمارے سنجھوٹے ہو گئے ہیں فکر کہ یہ کوئی بات نہیں تو ارام سے بیٹھو عیسائیوں کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ ہے عظیم انسانی خدمت جو انہوں نے سر انجام دی لیکن فیضاتے ہی ویسے آدمی اچھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر نوبل پرائز والی اس بات تو کوئی بھی نہیں ایک پوٹیکل پپیگنڈا ہے اور دوسرے اس میں جو تغام مل رہا ہے دنیا کو وہ دیکھیں کتنا عظیم ہے کہ بینجی بھٹو اس طرح تاثبات سے پاک و صاف ہیں اپنے ملک میں اگر کوئی نوبل پرائز کا حق دار ان کو نظر آیا ہے تو ایک حسائی نظر آیا ہے ہر جگہ واہ واہ ہو جائے سوان اللہ کیا بات کہی ہے یہ سیاسی حربیں ہوتے ہیں آپ زیادہ بھولیں ہیں کچھ میرے خیال ہے اس میں مبتصر ہو گئے ہیں یہ جو سالت حسائی ہیں ہم جانتا ہوں جانتا ہوں اسی کا تم بات بتا رہا ہوں یہ جو کچھ بھی باتیں ہیں صرف ایک سیاسی چالے ہیں بڑی اشار ہیں بینجی ان کو ٹریبیٹ دینا پڑتا ہے کیسے ان انداز سال چلی ہے کہ ایک ہی وقت ایک ہی تیر سے دو شکار کر لیے سالک صاحب کو ان کی فردمات کا صلح دے دیا اور عیسائی ملنہ کو وہ پرگام پہنچا دیا جو اس صدی سے پہنچانا چاہتی تھی کہ ہم تو اتنے حسد والے تو کھلے دل کی لوگ ہیں کہ عیسائیوں کو اپنے ملک کے عیسائیوں کو نوگل لاریویٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم سے تمہیں کیا قطرہ ہے ہم سے تمہیں کیا فکرہ ہے ٹھیک ہے یہ حضور علیہ سوسہ میں کیا کرنا چاہیے تھا کہ سوسے نہیں سوسے نہیں شکرہ کرنا چاہیے انہیں منہ کو پتھتا لگنا چاہیے کہ یہ ایک عیسائی کو ارکومنٹ کر سا ہے کیا ہو گیا عیسائی بری بات آگا قربانوں کو پتا نہیں ہے اول کے پہلی پتا آپ کے بتانے سے پڑے چلے گا آپ کو یہ جو شاہد ہے کیوں عیسائی کو ریکمیٹ کی ہے یہ غلط ہے ہندو ہو عیسائی ہو اگر اس میدان میں جس میدان میں بینظیر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خدمت کی ہے کسی لیے بھی خدمت کی ہو انسانی حقوق کی حفاظت کی جنگ میں ایک آدمی قربانی دیتا ہے عدد دیتا ہے ہندو ہو عیسائی ہو کچھ ہو اس کی تعیید میں آواز اتھانے مہرج کیا ہے اسلام کے منافع بات ہے پھر آپ کو اتنا جوش کیوں آیا ہے بس بند کر دیا جائے جنہوں نے مشہور کیا جائے کہ کوئی عیسائی کی تعیید ہوئی ہے اصل سٹیٹمنٹ غلط ہے ہو گئی میں سنجا میں نے بتا دیا زہور میں بھی یہ آخر سمجھ ہے موسیقی موسیقی موسیقی